سلام علیکم فرنڈز میں ہم احمد رضا اور انفرمیشن ٹیکنالوجی میں آپ سب کو ویلکم کہتا ہوں سی ایس فور زیرو ایٹ کے لیکچر نمبر نائن میں تو آج کس لیکچر کے جو ہمارے پاس ٹاپک آئین میں سب سے پہلے ہے جو اگنیٹیو پروسیس اس میں سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اٹنشن کے بارے میں ایک پچھلے لیکچر میں بھی ہم نے اٹنشن کے بارے میں پڑھا تھا آج پھلی سے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے سب سے پہلے چلتے ہیں اٹنشن کی طرف اٹنشن میں نے پچھلے لیکچر میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ کسی بھی چیز کی طرف کسی بھی انسیڈنس کی طرف اچانک ہمارا دیان چلا جائے کسی بھی کام کی طرف ہمارا فوکس ہو جائے تو اسے ہم اٹنشن کہتے ہیں کسی بھی ٹائم پہ کسی بھی چیز کی طرف ہمارا مائنڈ جب فوکس کرتا ہے کسی بھی چیز کو گھوڑ سے دیکھتا ہے اس کے بارے میں ابزرویشن کرتا ہے تو یہ ہمارا فوکس ہوتا ہے اس میں آجاتی ہے ویوال اٹنشن اٹنشن میں بیسڈون لوکیشن اینڈ کلر کسی بھی چیز کی لوکیشن کے بارے میں جاننا ہے کہ کوئی بھی چیز ہمارے سامنے پڑی ہے تو اس کے بارے کلر کے بارے میں اس کے پراپرٹیز کے بارے میں جاننا یہ ہمارے لیے ویوال اٹنشن ہوگا اس کے بعد آجاتی ہے آڈیٹری اٹنشن اس میں ہمارے پاس بیسٹ اون پچ انٹینسٹی ایڈی سی یعنی کہ کسی بھی چیز کی ٹونل کوالٹی یا اس کی آواز کے پچ کے بارے میں انٹینسٹی کے بارے میں آ جاتا ہے کہ کسی بھی چیز کی انٹینسٹی یا ٹونل کوالٹی کس طرح کی ہے کہ اس کا ساؤنڈ کس طرح کا اس کے آواز کس طرح کی آتی ہے اور کس کس طریقے سے نکل سکتی ہے تو ایسی چیزوں کو ایسی اٹینشن کو کسی بھی آواز کو دیکھ کے اس کی طرف مائل ہو جانا یا مائنڈ کا اس کی طرف فوکس ہو جانا بڑا گوڑ سے دیکھنا اسے یا سننا اسے ہم آڈیٹری اٹینشن کہتے ہیں جس چیز کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور اس پر گوڑ کرتے ہیں فوکس کرتے ہیں وہ ہماری ہوگی وی یو اٹینشن اور جس چیز کو ہم سن کے اس کی طرف فوکس کریں گے وہ ہماری ہوگی آڈیٹری اٹینشن اس کے بعد آجاتے ہیں موڈلز آف اٹینشن سب سے پہلے فوکسٹ اٹینشن اس میں ہوتا ہے کہ ہم نے ایک ہی چیز کی طرف فوکس کرنا ہے سارا دہانے کی طرف لے کے جانا ہے اور اسی کے بارے میں ہم نے سوچنا ہے سب سے پہلے دیکھنا یہ چیز کیا ہے کس طرح کی ہے کیا سائز ہے کیا کلر ہے اور یہ کس پرپس کیلئے استعمال ہوتی ہے اس کے بعد ہم نے اپنے مائنڈ سے ہی سوچنا ہے اس کے بعد شارٹ ٹرم سٹور اسے ہم نے اپنی میموری میں سٹور کر دینا ہے اور اس کے بعد اس پہ پروسیسنگ کرنی ہے یہ ہمارا ہو گیا فوکسٹ اٹینشن کہ آپ کا دھیان آپ کا فوکس only one thing at a time ایک ہی چیز پہ آپ کا فوکس ہے تو یہ آپ کی ہوگی فوکسٹ اٹینشن یہ models of attention وہ types تھی یہ models of attention ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے divided attention اب فرض کریں ایک ہی ٹائم پہ آپ کا دو تین جگوں پہ دھیان ہے تو آپ الگ الگ جگوں پہ جتنی آپ کی کپیسٹی ہوگی اپنی کپیسٹی کے لحاظ سے الگ الگ جگوں پہ آپ دھیان رکھیں گے اپنا کام کریں گے یہ کہلیں کہ آپ at a time دو یا تین کام جو ہیں وہ اکٹھے کرنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو آپ کا ایک جگہ پہ فوکس نہیں رہے گا ایک جگہ پہ attention نہیں رہے گی تو ممکن آپ کہیں پہ غلطی بھی کر جائیں مطلب ہی اس کا یہ ہی ہے کہ جب آپ دو سے تین کام at a time کر رہے ہیں تو آپ کی جو attention ہے وہ divided ہو جائے گی تینوں چیزوں پہ تو اسے ہم divided attention کہتے ہیں اس کے بعد آ جاتا ہے consequences یعنی کہ attract کرنا کسی بھی چیز کو اپنی طرف مائل کرنا design to assist attention focus in the right place right place کی طرف کسی بھی چیز کو مائل کر دینا یا کوئی ایسا کام کرنا کے سامنے والے کی attention اور focus سامنے والے جہاں پہ ہم چاہتے ہیں وہاں پہ چلا جائے تو اسے ہم کہتے ہیں consequences یعنی کسی بھی ایک چیز کی طرف کسی کا focus کروا دینا کسی کا دھیان لے آنا اسے ہم consequences کہتے ہیں help to help the user to یہ user کی help کرتے ہیں to attend his heart task فرض کریں اب آپ کو task اپنا complete کرنے ہیں تو processing میں جب آپ اپنے task پہ پورا دھیان لگا کے بالکل clearly اپنا task جو ہے وہ time پہ اور بالکل اچھے طریقے سے اسے complete کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا ہوگا consequences کیا آپ اس طرف attention تھی دھیان تھا تو اس لیے آپ نے اپنا جو task ہے وہ manage کر لیا easily decide what to focus on based on their task interest اٹسی فرض کریں اب آپ کے ساتھ سامنے google page کھلا ہے تو اس پہ کوئی بھی ایسی ویسی اور چیزیں نہیں ہیں جہاں پہ آپ کا دھیان جائے سامنے ایک search وار آتی ہے آپ پتہ ہے اس کے اندر ہم نے click کر تو کوئی بھی چیز enter کرنی ہے لکھ search کر لینی ہے کوئی فال تو چیز اس page پہ نہیں ہوتی ہے تو آپ کا focus ہے آپ کی attention ہے directly اس search وار پہ جاتی ہے تو اس طرح سے کسی بھی چیز کو design کرنا کہ جہاں پہ آپ چاہتے ہیں سامنے والے لائنگ consequences and animation attention ایک technique ہے جس میں ہم چاہتے ہیں کہ ordering بھی ہو spacing بھی ہو sequencing بھی ہو اور animation بھی ہو اور ہر ایک دیکھنے والے کا focus جہاں پہ ہم چاہتے ہیں بالکل وہاں پہ ایک جگہ پہ اس کا focus ہو جائے اور attention اپنی پوری attention وہ اس جگہ اس کے بعد آئے گا memory 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 these things we remember in our lives memory میں صرف وہی چیزیں store ہوتی ہیں جن کو ہمارا mind important سمجھتا ہے اب فرض کریں کہ آپ کو پوچھ لیا جائے کہ ایک سال پہلے یعنی کہ آج date 4 دسمبر تو اگر آپ کو پوچھ لیا جائے کہ پچھلے سال 4 دسمبر میں آپ کہا تھے آپ نے کیا پہنا تھا آپ کو کچھ بھی یاد نہیں رہے گا لیکن اگر کسی event کے بارے میں پوچھ لیا جائے کہ فلان result پہ دو سال پہلے یا تین سال پہلے یہ event ہوا تھا آپ اس میں شریک تھے آپ نے یہ performance کی تھی تو آپ اس کے بڑے میں کیا کہتے ہوں تو آپ کو یاد آ جائے گا کیونکہ آپ کے لئے وہ بہت زیادہ important تھی اس لئے آپ کے mind نے filter کر کے اپنے اندر store کر لی وہ آپ کو کبھی بھول نہیں سکتی کیونکہ filter memory کے انسان کی جو important چیزیں ہوتی جو آجائے گا sensory memory sensory memory یعنی like ram کے جیسے ریم میں کمپیوٹر کی ریم میں تھوڑی ہی دیڑ کے لئے ٹیمپریری طور پر data hold کرتا ہے اس کے بعد آگے روم میں چلا جاتا ہے تو ہماری sensory memory میں بھی یہی ہوتا ہے کہ ہماری آنکھ نے دیکھا اسے observe کیا اور time memory کہ آپ نے کوئی بھی incidents آپ کے سامنے ہو رہا ہے لیکن اتنا important نہیں ہے تھوڑی دیڑ کے لئے ایک دن کے لئے دو دن کے لئے چار دن کے لئے آپ کو یاد رہے گا اس کے بعد آپ کو بھول جائے گا یہ تو اسے ہم کہیں شارٹ term memory یا کوئی جب بھی دیان جائے آپ کو یاد آجے کہ یہ کام ہمارا کرنے والا ہے تو یہ ہماری ہوگی short term memory اس کے بعد آئے گا long term memory like a permanent storage device جس طرح سے کوئی بھی event ہوا کوئی بھی moment ہوا یا آپ نے کوئی بھی ایسی movie دیکھی جو آپ کو بہت زیادہ پسند تھی تو آپ کو چار پان سال بعد جا کے بھی اس کے بارے میں پوچھیں گے تو آپ فٹا فٹ سے بتائیں گے کہ یہ event تھا اس طرح سے اس date کو دیکھا اور اس طرح سے یہ moment ہوا تو آپ کو clearly چار سال کے بعد بھی پتا ہوگا کہ یہ کام کس طرح توڑ کر لیتا ہے تو آج کا لیکچر صرف اتنا ہی تھا تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ